اللہ کا صورت فرما ہے کہ کہ یہود کی طرح تم نے کام نہیں کرنا ہے کہ تم نے اللہ کی حرام کردہ اشیاء کو معمولی ہیلوں کے ساتھ جائز کرلو اور ان کے ہیلے کئی ہیں ایک ہیلہ اور بھی ہے اللہ کا صورت فرما ہے کہ اللہ نے ان پر جو ہے وہ چربی حرام کی انہوں نے اس کو جملو ان کو اس کو پیغلا لیا پگرانے کے بعد اس کو تیل بنا کر بیچ دیا اور اسی قیمت کھا لی چربی کو استعمال نہیں کر سکے اس کا آئل بنا کر اس کو بیچ کر اس کی پیسے لے لیا اور کہا جی ہم نے تو چربی استعمال نہیں کی اس طرح کے ہیلے ہیں یہ تحایل ہیں آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں بکثرت موجود ہیں کہ جہاں جی کرتا ہے ولی عزباللہ بعض لوگ جو ہیں وہ اسی طرح کے ہیلے اور خوبصورت ناموں کے ساتھ جو ہے وہ کر کر تو اللہ کے حرام کو حلال کرنا کی کوشش کرتے ہیں فرمایا اللہ ترکبون سننا من کھانا قبلکم سننا تن سننا تن تم اپنے سے جو پشلی امتیں ہیں یہود و نصارہ یا دیگر جو ایسی امتیں ہیں کفار تم ان کے طریقے پر چلو گے ایک ایک طریقہ ان کا اپناو گے بعض لوگ ایسے ہیں مثال کا طور پر آپ یہ بینکنگ کو دیکھ لیجئے اسلامی بینکنگ کے نام پر بہت سے خوبصورت نام ہے مرابحہ ہے مشارقہ ہے ڈیمنشنگ مشارقہ ہے جی ہم نے بینک کے ساتھ مشارقت کی اس نے ہمیں گھر لے کر دے دیا بینک ہمارا پارٹنر ہے ٹھیک ہے جی پارٹنر ہے وہ مشارق ہے چلانہ یہ مشارق ہے اب ہم اس کو گھر کا کرایا دے رہے ہیں کیا دے رہے ہیں جی کرایا دے رہے ہیں جو اس کا پورچن ہے جتنا حصہ ہے اس کا محصہ کرایا ہے اس کو دے رہا ہوں تھوڑا ایسے بعد جب وہ کرایا قیمت میں کٹ رہا ہے کرایا کس میں کٹ رہا ہے اس گھر کی قیمت میں جا رہا ہے اور جیسے سے کرایا دیتا چلا جائے گا قیمت کم ہوتی چلی جائے گی بینک کا حصہ جو ہے وہ کرایا وصول کرنے کا جو ہاتھ کب ہوتا چل جائے گا اس کی ملکیت دمینش ہو رہی ہے نا کم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ دکھو ماشاء اللہ کتنا اچھا طریقہ نکال رہا ہے ہم مجھے بتائیں کہ کرایا ایک شخص سو سال دیتا رہے سو سال بھی کرایا دینے سے وہ قیمت ادا ہوتی ہے تو کرایا ہے اس کے استعمال کی عجرت ہے اس طرح سے آپ کوئی بھی چیز پکڑ رہی یہ کار فنانسنگ ہے آپ کو ہر چیز میں یہ ہیلے ملتی نام خوبصورت ہیں لیکن رسک سکیور کیا ہوا ہر چیز میں بینک کو نقصان نہیں ہو سکتا اور اس کے بعد جناب اسلام ایک ونڈو ماشاء اللہ اسلام ایک فنانس خوبصورت مرابحہ اور یہ نام دے کر تو کام یہ سب حیل ہیں ولی عزباللہ اچھا لگے کسے کو یا برا لگے ہم نے حق بیان کرنا ہے اسی طریقے سے ان قومہ نے اللہ کے حرام کو حلال کیا اس سے حرام حلال نہیں ہوتا حرام حرام ہی رہتا ہے اور اس طرح سے دیگر معاملات کے اندر یہ چیزیں کی جاتی ہیں اللہ کے رسول نے سختی سمانہ فرما دیا یہ حیلہ تھا جو انہوں نے اختیار کیا